بلکم بیک کرتے ہوئے کہا کہ اس امرجنسی رسپانس سینٹر میں پیس ڈاکٹرز پروفیسرز لیب ایکس ری روم اور تکنیکی عملہ جو کہ چوبیس گھنٹے آن ڈیوٹی رہیں گے ہر طرح کی جدید سہولیات محسر ہوں گی والد بینک کتابوں سے لڑکانہ میں سب سے بڑا میڈیکل امرجنسی رسپانس سینٹر قائم کر دیا گیا ہے اس منصوبے سے سیکڑوں قیمتی جانوں کو بچائے جا سکے گا میر پرخواست میں دو وقت کی روٹی کے لیے عوام آرتے کے لیے دھکی کھانے پر مجبور ہے زل انتظامیہ کے سٹالز پر آرتے کی لوٹمار روز کا معمول بن گیا میر پرخواست گندم کی پیداوار میں خود کفیل شہر میر پرخواست کے لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے مہنگے دامو آرتہ خریدنے پر مجبور ہے شہر بھر میں آرتہ ایک سو چالس سبے فکروں تک پہنچ جانے سے شہری زل انتظامیہ کی جانب سے مختلف اوقات میں لگائے جانے والے سرکاری نرخ پیسر ٹوپے کلو آرتے کے حصول کے لیے دھکی کھانے پر مجبور ہے شہر بھر میں کم تعداد میں سرکاری نرخ پر فروغت ہونے والے آرتے کی لوٹمار کی واقعات روز کا معمول بندہ جا رہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ سندھ اکومت شہری کی جانے والی تظلیر کا سلسلہ بند کرے اور یوسی کی سطح پر سرکاری نرخوں پر آرتے کی فروغت کا سلسلہ شروع کرے تاکہ شہریوں کو بہ آسانی آرتے کا حصول ممکن بنا جا سکے اب رکھ کرتے ہیں مانوالہ کا یہاں پر مہنگائی کی وجہ سے شہری اور آرتے پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب آدمی کا مہنگائی کی وجہ سے جینا مشکل ہو گیا ہے جبکہ آلو اور پیاز بھی عام آدمی کے قوت خری سے باہر ہو گئی ہے باقی چیزیں تو دور کی بات ہیں سوالے سے بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائن ہیں چودری ماجد بھٹی جی بتائے گا وہاں کا احبال کیا ہے چودری ماجد بھٹی جی بالکل ہی اس وقت ہم کھڑے ہیں مانوالہ سبز منڈی میں بات کریں منگائی کی تو منگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے عام آدمی جو ہے اس کا گزر بزر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ایک شہدی ان سے پوچھتے ہیں کہ منڈی میں لوگوں کا راشت کیسا ہے کم ہے یا زیادہ ہے اور لوگوں خریدار کیسے کہا رہے ہیں جی دو سو روپے میں منڈا کرے گی جاوے کے در گریب آدمی جی بالکل یہاں میں آرتیہ کا یہی کہنا تھا کہ صبح چار بجے اٹھ کے آتے ہیں یہاں تو بیٹھ کے چلے جاتے ہیں یا سو کے چلے جاتے ہیں اوپر سے منگائی اتنی ہو گی ہے کہ بلوں کا نہیں دیے جاتے ہیں اس کے سار سار ساری چیزیں جو ہے عام آدمی کی دستر سے دور ہو گی ہیں جی ناروال میں جنرائم بیشوہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جا رہی ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ دی پیو ناروال کپنن ریٹائر واحد محمود کی قیادت میں ناروال پولس کا سماج دشمن اناظر کے خلاف کریک ڈاؤن جا رہی ہے تین روپنی دکیت گینگ اور چھے عدادی اشتیاریوں سبیت بارہ ملزمان گرفتار کے لے گئے ملزمان کی قبضی سے دو ہزار چار سو پیسٹ گرام چورس دو پسٹل برامت کی گئی ہیں محول نگر محکمہ محولیات کی سموک کا باعث بننے والے بھٹو کے خلاف کاروائیاں جا رہی ہیں محول نگر زگزائگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے نو بھٹو کا معاینہ کیا گیا تین بھٹا خوشک اور ایک لاکھ پچاس ہزار روپے جرمان ہے جبکہ اس کے خلاف دو ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ تحفظ محولیات ٹربنل نے اس کا اندراج بھی کر لیا ہے سموک آلود کی پیدا کرنے والے آٹھ رائز فیکٹریز کا معاینہ کیا گیا دو فیکٹریز کو پچاس پچاس ہزار جرمانہ کیا گیا جبکہ چھے رائز فیکٹریوں کے مالکان کے خلاف استغازہ برائے تحفظ محولیات ٹربنل اندراج کیا گیا توبار ٹیک سنگھ میں واقعہ دسٹرک جیل کا وزیرالہ پنجاب کی محول نے خصوصی آمین ندیم صدو ایڈوکیٹ نے اپنے وفت کے ہمرا دورہ کیا ہے اس موقع پر ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ جیل شہزاد پاروخ چوہمان زلہ اگری کلچر کمیٹی طوبہ ابران ندیم صدو ممبر زلہ اشر زکاة کمیٹی طوبہ رانہ اکلام سرور بابر دی آئی جی اور محمد شہباز انساری ایویو علیہ السکرم اور دیگر میں موجود تھے سپریٹنڈنٹ جیل میہ عمر اکرام نے وفت کو جیل کے انتظامی اور حفاظتی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی اب آدم وفت نے جیل کے کچن قیدیوں کے بیرکس اور سیلز کا موینہ کیا اور قیدیوں کے مسائل سنے اور ان کو حل کروانے کا وعدہ کیا انہوں نے جیل کی سفائی سترائی اور حفاظتی انتظامات دیکھ کر خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا سپریٹنڈ جیل میہ عمر اکرام کو شہباشی دی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر علیہ پنجاب چودری پرویج زلاحی نے قلیل مدت کے دوران پنجاب کے عوام کی فلا اور بیبوت کی مہگا ترقی منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے ان ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد پنجاب کے عوام اپنی زندگیوں میں بہتر تبدیلی محسوس کریں گے ڈی پیو چنیوٹ عمران احمد ملک نے سرکل چناب نگر کے تھانے محمد والا کا اچانک دورہ کیا ڈی پیو نے تھانے کی امارت کا جائزہ بھی لیا ڈی پیو نے تھانے کی ریکارڈ کا جائزہ لیا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنے اور دیگر کے ساتھ مختلف ہدایت بھی دیں ڈی پیو نے تھانے کی حوالات کا جائزہ لیا ملزمان سے سفسار کیا ڈی پیو نے ہدایت کی کہ کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر زیر حراست نہ ہو ڈی پیو نے ایس اوپیز اور دیگر پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیشا کر پابلک سروز سے ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایت دیں موسیر حکمت عملی سے کرائم اور پاکٹ ایریاز میں گشت کے نظام کو بہتر بنایا جائے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ امن و آمان برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کی جائے شیخ اجاز احمد وائس چیمن وزیرالہ پنجاب کی شکایت سلزلہ لودرہ نے تحصیل کے روڑ پکا یونین کانسل سیکرٹریز کا اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں عوامی مسائل اور ان کی دہلیس پر حل کرنے پر زور دیا گیا اجلاس میں اسسٹنٹ ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ راؤ منصب علی نے خصوصی شرکت کی شیخ اجاز احمد نے سیکرٹریز سے یونین کانسل سطح پر عوام کے مسائل کے بارے میں دریاب کیا سیکرٹریز نے عوامی مسائل کے حل کے بارے میں اپنی تجاویز پیش کی شیخ اجاز احمد نے میڈیا کو بتایا کہ مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا ہے میٹنگ میں تیپ آیا گیا ہے کہ ہر عفتے ایک یونین کانسل میں کھلی کچھاری لگائی جائے گی خانہ وال نیو بستی علاباد میں سیورج کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے گلیوں میں گندہ پانی کھڑا ہے جس سے اہلِ علاقہ بے محرور ہیں مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائن دے آمیر نصیر سے جی آمیر کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس بلکل میں سیورج کا گندہ پانی جو گلیوں میں داخل ہو رہا ہے گھروں میں داخل ہو رہا ہے ترہ ترہ کی بیمارگیاں پھیلی جا رہی ہے اہلِ علاقہ کا احتجاج کرنا ہے تو اسے پر بات کہتا ہے میں سیورج کا موجود ہے اہلِ علاقہ ان سے جانتے ہیں صرف دائے گا آپ کو کسی مشکلات کا حضور سامنے یہ سامنے کے عمر بھائی میں تو پہلے آپ کا بہت شکور ہوں آپ ہمارے علاقہ میں ہیں اور وزٹ کیا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ جو بھی سیاستدان ادھر آتا ہے اور ووٹ لے کر چل جاتا ہے یہاں پہ ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا یہ آپ کے سامنے ہیں اور میری کمیشنر ملتان سے اپیل ہے اور ڈپٹی کمیشنر پر کھانوال اور اسی کھانوال ان سے میری اپیل ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بار آئے اور وزٹ کریں ادھر میں کیا حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ہماری صرف یہی اپیل ہے بلکل جی آپ کے سامنے یہ گندکی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماری پھیر رہی ہیں اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے یہ تمہیں سرے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے چھوٹے چھوٹے بکلے پر آئے گے چلے آپ آگے آپ اور اس سے بڑی آپ کو صبر نظر آئے گا آپ نے کوئی درخواستے وغیرہ دیئے ہیں اس کے لئے بلکل جی بلکل میں نے دے رہا ہوں اور میری آواز میں اس طرح کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا کہ یہاں آپ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا بلکل مجھوڑا ہے اہل علاقہ ان کا یہی کہنا تھا کہ گندگی وجہ سے بچے بڑے بزرگ بیمار ہو رہے ہیں طرح طرح کی بمارگیں پھیلار جا رہی ہیں ہم نے میرا کامرامین آپ کو دکھا سکتا ہے اس سائیڈ پہ دیکھے کہ گندگی کے جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں طرح طرح کی بمارگیں پھیلی جا رہی ہیں اور ان کا اہل علاقہ کے احتجار کر کے یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے کمیشنر ملتان اور جو ہے وہ خانے والی سی سے مطالبہ اور ایسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فیل فور اس کا کام کرایا جا تاکہ یہ گندگی بلکل نہ ہو تاکہ بچے بڑے جو ہے وہ بلکل بمار نہ ہو جی جنیوٹ کے علاقے محلہ عزیز آباد میں صبر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گلیوں سڑکے تالاک کا منظر پیش کرنے لگیں بدبو اور تافن کی وجہ سے شہری مختلف امانیوں کا شکار ہونے لگی ہے مزید جانتے اپنے نمائندے قیسر علی بھجی سے جی آگاہ کی جگہ بلکل اس وقت میں محلہ عزیز آباد میں موجود ہوں بنیادی سہولیات سے یہ دو ہزار آبادی والا یہ محلہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے گلیاں جو ہیں وہ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اس وقت میرے ساتھ اہلے محلہ کی کچھ لوگوں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سیوری کی حوالے سے یہ بنیادی سہولیات حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم ہمیں یہاں تقریباً پندہ سال ہو گئے ہیں بستے ہوئے متدد بار آلہ حکام سے درخواست کی ہے کہ برائے میربانی ہمیں سیوریج کا نظام دیا جائے گیس کا نظام دیا جائے ہمیں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے ہمیں گاؤں سے بھی ہم لوگ بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لیکن کسی بھی آلہ حکام کو ہماری طرف کوئی بھی خیال نہیں آتا کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم چنئیور شہر میں رہتے ہیں ہم ہمارے ساتھ کوئی بنیادی سہولیات کے لیے کوشش کی جائے ہی جیسا کہ آپ نے اہلے علاقہ کے بات سن ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری طرف اس محلہ میں کسی قسم کی سیوریج آہ یا کوئی بنیادی سہولیات جو وہ مہیا نہیں کی گی ہم حکومت سے وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے فل فور جو ہے یہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ ہم شہری جو ہے وہ سہولیات کے زندگی گزار سکیں جی سمندری کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پرائیڈ آف پروفارمنس ایوارڈ کا انقاط کے جا رہا ہے جس میں سمندری کے لیے نمائے خدمات پیش کرنے والے ہیروز کو احساسی ایوارڈ اور قیمتی ان آواز سے نواز جائے گا مزید افسرات جانتے ہیں سمندری سے اپنے محمد طاہر سے جی طاہر اپڈیٹ کیجئے گا آہ جب بلکل میں اس وقت مجود ہوں سمندری میں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ سمندری میں آہ پرائیڈ آف سمندری ایوارڈ ایوارڈ شو ہونے جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ سمندری کے لیے جن لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں آہ ان کے لیے جو ہے وہ آہ عظیم و شان ایوارڈ شو ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ پروگرام کے روحِ روان آہ حافظ عبدال مالک صاحب وجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کیا مقصد ہے اس پروغیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 31 دسمبر بروز ہفتہ سمندری میں ہم ایک پرائیڈ آف پرفارمر سے ایوارڈ کرنے جا رہے ہیں جن لوگوں نے ساری عمر یہ نعرہ لگایا اپنی خدمات پیش کی آئی لاب سمندری سمندری کے لیے وقت دیا مال دیا اور اپنی خدمات پیش کی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سمندری ان کے پیچھے کھڑا ہو سمندری انہیں عزتوں سے نوازے تو انشاءاللہ تعالی سمندری کے لوگوں کو ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے سمندری کے لیے خدمات پیش کی ساری عمر کہتے رہے وہ آئی لاب سمندری اب سمندری شہر میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ سمندری شہر انشاءاللہ تعالی اپنے پشندوں کو رہنے والوں کو عزتوں سے نوازے گا جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ پروگرام کے روح نوان حافظ عبدال مالک صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے سمندری کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں سمندری کو وقت دیا اور سمندری کے لیے کچھ کیا ہے سمندری کی بہتری کے لیے کچھ کیا ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک عظیم و شان ایوارشو ہونے جا رہا ہے جس میں جو ہے ان لوگوں کو نوازا جائے گا جنہوں نے اپنے جو خدمات ہیں وہ سمندری کے لیے پیش کی ہیں جی پیر محل بن عزیر پار کی رونہ کے بحال ہونے لگی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر پیر محل عرفان مارٹن کی دعایت پر پارک کی بحالی کے کام جاری ہے مزید جانتے ہیں عارف رضا مٹو کی اس رپورٹ میں بینزیر پارک کی خوشیاں مان پڑ گئی تھی اسسسٹنٹ کمیشنر پیر محل عرفان مارٹن کی قاوض سے آج یہ خوشیاں بحال ہو چکی ہیں پانچ کروڑ کی مالیت سے خوبصورت پارک جس کا نام بینزیر پارک ہے بنایا گیا تھا لیکن نا جانے اس کی خوبصورتی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی پیر محل کے لوگوں کے کہنے کے بعد اسسسٹنٹ کمیشنر پیر محل عرفان مارٹن نے اس کی خوبصورتی کو دوبارہ بحال کروایا اب بچے جھولوں سے لطفہ دوز ہو رہے ہیں اور پارک کی خوبصورتی بحال ہو چکی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر پیر محل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم نے اس پہ کام کی ہے جھولوں پہ بھی رنگ بھی کروائے ہیں اور جو جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے بہتر کروانے کے لیے آرڈرز پاس کر دی ہیں انشاءاللہ اب سے تین چار دن کے بعد آپ کو جہاں پہ کوئی جھولا ٹوٹا نہیں نظر آئے گا اور یہ فنڈز بھی اس کے لیے ریلیز کر دی ہیں اور انشاءاللہ پیپل بھیل فیل ہیپی تو ووک ہے اور ٹائم ہے اور در فیملی فرنڈز اور ریلیٹرز ہم پیر محل بینزیر پارک میں آئے ہوئے ہیں اور ادھر پہلے جو لوگ اتنے خاص مرمت نہیں تھی آکی مینٹیننس ہوئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کا بہت شکریہ اس لیے بچوں کا اچھ لے کر آئے ہیں جو ہم پیر محل بینزیر پارک میں آئے ہوئے ہیں اور پہلے یہ جھولے اتنے اچھے نہیں پہلے جھولے اچھے نہیں تھے لیکن اب کلرین کے بعد ان کی مینٹیننس کے بعد اب کافی اچھا ارینجمنٹ ہوا ہوا ہے اس لیے بچوں کا بلکل بینزیر پارک کا بینزیر پارک کی رون کے بحال کرنے میں اسسسٹنٹ کمیشنر پیر محل عرفان مارٹن صاحب کا بہت اہم کردار ہے ان کے کعاوش کے بعد ہی یہ ان کی رون کے بحال ہوئی ہیں اور بچے محلوظ ہو رہے ہیں جھولوں سے تو سب ہی ہی اسسسٹنٹ کمیشنر پیر محل عرفان مارٹن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ہفتہ گزرنے کے باوجود جو ہی تحصیل کی لسٹ جاری نہیں کی گئی محکمہ تعلیم دادو کے افسران میرٹ پر آنے والے امیدواروں کو نظر انداز کر کے سیاسی بھٹیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحصیل جو ہی کے اسادزہ امیدواروں کی ٹینٹیٹیف لسٹ جاری کر کے انصاف کہ جائے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جتوئی کے ایک نیچی سکول میں عالمی محلی آتی اور ویو ایف پاکستان مزفرگڑ کی ٹینٹیم کی جانب سے بچوں میں تحف تقسیم کے گئے عالمی محلی آتی اور ویو ایف پاکستان مزفرگڑ کی ٹینٹیم کی جانب سے جتوئی کے نیچی سکول میں بچوں میں تحف تقسیم کے گئے اسکول پرنسپل شمشیر علی جعفری نے کہا کہ اس قسم کی تقریبات بچوں میں شعور اچا کر کرنا اور پڑھائی میں دلچسپی لانے کے مترادف ہے اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ اس قسم کی سرگرمیاں دلچسپی کے باعث بنتی ہے بچوں کو محل کے آلودگی سے بچانے اور چرن پرن سمیت تمام چانوروں کی حفاظت اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگانے کے حوالے سے اگاہی بھی دی گئی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس تیزی سے پھیلتی ہوئی آلودگی سے نجات پاسکیں ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجنوالا سید کمال آبید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سینٹرل اسٹیشن ریسکیو ڈیولمنٹ ڈیو کا دورہ کر کے اسٹاف کی چرن آؤٹ بلڈنگ اور گاڑیوں کا معاینہ کیا اور کارکردگی ریپورٹس کا بھی بغور جائزہ لیا اور اپنی اتمنان کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے دورے کا بنیادی مقصد ریسکیو اسٹیشن کی استعداد کار کو جانچنا اور دستی اور وسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہے انہوں نے زل ایمرجنسی آفیسر انجینئر ایمران خان سمیت تمام ریسکیو اسٹاف کو قوم سطح کے مقابلوں میں پانچی پوزیشن حاصل کرنے پر تعریف اسناد تقسیم کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اسی جو شور جذبے کے تحت اپنے فرائض جانفرشانی سے سر انجام دینے کی ہدایت کی اس موقع پر زل ایمرجنسی آفیسر انجینئر ایمران خان نے ایمرجنسی آفیسر سید کمال آبت کا ریسکیو اہلکاروں کی حوصلہ افضائی پر شکریہ دکیا اور کہا کہ ان کی آمد سے ریسکیو اہلکاروں کا حوصلہ مزید بلند ہوا ہے اور اس طرح کے دور سے سروس کے میار کو مزید بہتر بنانے میں معاونت اور رہنمائی حاصل ہوگی گھوٹکی میں نہر میں شگاپ پڑھنے سے کاشکاروں کی گندم کی فصل ڈوگ گئی ہے چوک ماری کے علاقے ریند مائنس میں پچاس فٹ چوڑا شگاپ پڑھ گیا شگاپ کے باعث بیس اکڑ سے زائد گندم کی فصل زیرے آب آ گئی ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ شگاپ سے پانی کا اخلاق چاری ہے محکمہ انہار کا عملہ ابھی تک شگاپ پرکنے نہیں پہنچا محکمہ انہار کا عملہ نہر کے آخری زمیداروں سے پیسے لے کر نہر میں پانی چھوڑتا ہے اس لیے شگاپ بڑا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے زمیدار بحقہ انہار کاملہ ہے اور باروں میں اغواہ کا منصوبہ ناکام منا دیا گیا دو افراد اغواہ ہونے سے بچ گئے پولیس کا مطابق اغواہ ہونے سے بچنے والے دونوں افراد بلڈوزر کے ڈرائور ہیں انہیں زمین میں بلڈوزر چلانے کے لالج دے کر منگوائے گیا تھا پولیس کو اطلاع ملی تو دونوں افراد کو کچھے جانے سے روک دیا گیا دونوں افراد کو جہاں سے دیکھ کر اغواہ کیا جانا تھا پولیس نے بروقت پہنچ کر دونوں کو بچا لیا ہے جنگ میں ظل انتظامیہ نے فلور ملز سے آجتہ سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے گاڑی میں لوڈ بیس کلو گرام کے نو سو بانوے تھیلے کبزے میں لے کر ملز سیل کر دی جبکہ مالک اور ڈرائور کو گرفتار کر دیا گیا ڈیابیٹی کمیشنر محمد عرشد بھٹی کی دارت پر آئیڈیشنر ڈیابیٹی کمیشنر جنرل نے اطلاع پار کر کے محکمہ فود کے اثرار اور عملے کے حملہ لور ملز پر چھاپا مارا جبکہ چھاپا مار کر گاڑی میں لوڈ بیس کلو گرام کے نو سو بانوے تھیلے کبزے میں لے کر ملز کو سیل کر کے جبکہ ملز مالک اور ڈرائور موقع پر گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا گیا ڈیابیٹی کمیشنر جنرل ارشد بھٹی کا کہنا ہے کہ آنے کی آٹے کی خود بھٹ کسی صورت قابل قبول نہیں غیر قانون اقدام کرنے والے ملز مالکان کے خلاب بلا تفریق کاربائی کی جائے گی میر پرخواست گلستان معذورین اور اسپورٹس کمیٹی کی جانب سے آٹھ ٹیموں کے درمیان ہونے والے ڈبل وکٹ و ویلچئر کرکٹ لیگ کے مقابلے کے دوران میر پرخواست ہیروز نے جیت اپنے نام کر لی ہے میر پرخواست گلستان معذورین اور اسپورٹس کمیٹی کے ذریع احتمام میر پرخواست کی جانب سے شہید بنظیر بھٹو اسپورٹس کمپلیکس میں ڈبل وکٹ ویلچئر کرکٹ لیگ کا احتمام کیا گیا ٹورنمنٹ میں میر پرخواست کی آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا جن میں سے دو ٹیمیں میر پرخواست ڈائمنڈ اور میر پرخواست ہیروز فائنل میں پہنچیں فائنل میچ کے دوران میر پرخواست ڈائمنڈ نے چوبیس رنز اور میر پرخواست ہیروز نے پچیس رنز مانا کر پتے اپنے نام کی جبکہ دیگر ٹیموں میں میر پرخواست ٹائگرز میر پرخواست ایگلز میر پرخواست گلڈ میر پرخواست شاہین میر پرخواست اسٹار میر پرخواست سلور سمیت دیگر ٹیمیں شامل تھیں قصور میں سردی کے شدت بڑھتے ہی ڈرائی فروٹس کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی مہنگائی کے نہ تھمنے والے طوفان سے شہری حکومت وقت پر پھٹ پڑے ہیں درد موسم ہو اور حشک میوہ جات نہ ہو یہ ناممکن ہے سردی کی شدت بڑھتے ہی ڈرائی فروٹس کے ریٹس آسمان سے باتے کرنے لگے چلوزہ چھ ہزار پانچ سور پہ کلو انجیر دو ہزار پہ کلو پستہ اور کاجو تین ہزار چار سور پہ کلو آہروب بارہ سور پہ کلو بدان دو ہزار سے لے کر پچیس سور پہ کلو تک مہنگائی کے نہ تھمنے والے طوفان نے ممپھلی کو بھی ایک ہزار پہ کلو تک پہنچا دیا حوش ربا مہنگائی کے حلاف شہریوں نے جلی انتظامیہ اور حرکومت وقت کو آرے ہاتھوں لیا ممپھلی دو مینے پہلے سارے چار سو تھی چار چال اب یہ دو سو سائی دو سو پہ پہ پہنچ گئی ہے پتہ نہیں ہے کمہ کیا کر رہی ہے یہ ہماری جو لوکل گورن میں کیا کر رہی ہے یہ ڈیسلزہ جو کہتے ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں پریسوں کو کیسے یہ پریس کنٹرول کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چاہ رہا ممپھائی اپنے سب ہی دکان دار اپنے مرضی کے ریل لگا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے پہنڈ ڈالر ہمارے لئے اتنا کیوں مہنگا ہو رہا ہے سارے ہماری لوگ ہفغادستان بھی ہے سب ہمارے پاس پروسی ممارک بھی ہیں جو ممارک بھی ہیں شاہر ادھر ہے نا مجھے نہیں معلوم ہر پاس ادھر آئے یا نہیں ہے لیکن عوام بچار پس کیئے اس میں ممارک بھی یہ تھاں پہ جو بھی چیزیں ہوئے ہیں ریل پتہ کر کے آپ جا رہا ہوں ساتھ لینا کیا چیز کا یہ ہی کہہ سکتا ہوں قریبوں کے لئے کوئی سوچیں کوئی عام لوگ بھی ہوتا ہے کوئی ایسی کمیٹیم لائے جو یہ کنٹرول کار سکے پریس کنٹرول کار سکے باس تاکہ یہ عوام لوگ بھی ان چیزوں سے مصفید ہو سکیں جیسا کہ آپ نے عوام کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے رکومتر وقت پہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے رائیب فروٹ کے جو ریٹس ہیں ان کو کم کریں تاکہ عام آدمی نمتِ حداوندی سے مستفید ہو سکے جی موسم سرما کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے چکن اور سبزیوں سے تیار کردہ مختلف اقسام کے سوپ امتہائی احمد کے حامل ہوتے ہیں موسم سرما میں کن سوپ کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں ہارو نبا سے ارشد علیہ غوری کی اس ریپورٹ میں سردی کا موسم آتے ہی گھروں اور بزاروں میں چکن اور سبزیوں کے مختلف قسم کے سوپ ہر چھوٹے بڑے کی خاص پسند بن جاتے ہیں بچے بڑے سب ہی سوپ شوک سے پیتے ہیں طبی موہرین کا کہنا ہے کہ دیسی مرگی سے تیار کردہ یخنی بچوں بڑوں کو توانائی بکشنے کے ساتھ بیمار اور کمزور لوگوں کی قوت بحال کرنے کے لئے بے حد مفید ہے اور ضروری نہیں کہ سوپ کو صرف گوشت کے ساتھ تیار کیا جائے بلکہ سبزیوں سے تیار کردہ سوپ بھی انتہائی لذیذ اور قوت بکش ہوتا ہے اور اس کے لئے اگر محض ایک سبزی کی بجائے تین چار سبزیاں ملا کر سوپ تیار کیا جائے تو اس کی اگزائیت افادت میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جو مزیدار ہونے کے ساسا سہت بکش گزا بھی ہے سوپ انسانی جسم کو سردی کے اقلاع مدافت بھی فرام کرتا ہے سردی میں نزلہ زکام کی شکایت عام ہوتی ہیں سوپ ان شکایت کے زالے کے سہت بکش اور شافی علاج گردانہ جاتا ہے کیمبرامین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری خارون آباد اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لال قلعہ میں مزیدار کھانوں کا مقابلہ پیور کوکنگ آئل کے اشتراک سے مناقض کیا گیا جس میں خواتین نے مختلف کھانے بنا کر حصہ لیا ججز نے کھانوں کے ذائقے بھی چیک کیا لال قلعہ ریسٹورانڈ میں پیور کوکنگ آئل کے اشتراک سے کھوکنگ کمپیٹیشن سجایا گیا خواتین نے اپنے ہاتھوں سے مزیدار کھانے بنا کر مقابلے میں حصہ لیا ججز مقابلے کے فیصلے کے لیے خوب تیار کھانوں کے مزے لے رہے تھے ہیڈ آف مارکٹنگ پیور کوکنگ آئل اجاز لوڈی کا کہنا تھا کوکنگ کمپیٹیشن کا مقصد خواتین میں کوکنگ کے بہترین مواقع فرام کرنا ہے الحمدللہ آج لال قلعہ میں کوکنگ کمپیٹیشن ہو رہا ہے جس کو فلی سپانسرڈ کیا ہے پیور کوکنگ آئل اور پیور بناسپتی ہمارا پریمیم برنڈ ہے اور ہم الحمدللہ بہت شورٹ ٹائم میں ہم نے وہ مقام حاصل کیا ہے جو بہت کم کمپنیز کو جو ہے اس کا کرڈٹ ملتا ہے لیکن اس میں پوری انٹائر سیلز ٹیم مارکٹنگ ٹیم ہماری جو آپریشنز ٹیم ہے ان کا بہت بڑا اس میں انٹرفیر ہے خواتین کا کہنا تھا کوکنگ مقابلے میں آگر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میں بھی فرس ٹائم پٹسپیٹ کر رہی ہوں بہت اچھا رہا ججز بھی بہت اچھے ہیں کمفٹیبل انہوں نے فیل کر آیا اور یہاں کا سٹاپ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا ابھی پیور والوں نے ہم لوگوں کے لئے کیا وہ بھی بہت اچھا ہے گفٹ ایمپرز دیئے تو ایک تو عورتوں کے لئے یہ بہت اچھا ہوا کہ بہت سیف لی آپ کہیں جا کے بہت کم وقت میں اپنی اچیومنٹ شو کر سکتے ہیں اس طرح کی کمپٹیشن سے ایک موٹیویشن ملتی ہے جو گھر کے ہماری خواتین ہیں گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور وہ منظریاں پہ نہیں آ پاتی تو ان کے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سامنے لاسکے اور جن لوگوں کے پاس ان لوگ کے بنایا ہوئے مزے مزے کے کھانے نہیں پہنچے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو ایک بہت اچھا اور ایک بہت ہی موٹیویشنل کمپٹیشن ہے اور اس طرح کی کمپٹیشن ہوتے رہنے چاہیے ہیں صرف مسالے دار کھانے ہی نہیں اچھا میٹھا بنانے کا بھی مقابلہ تھا ججز فیصلے کے لئے ٹیسٹ چیک کر رہے تھے ججز میں شیف آسط، عرفان واسطی، سمرین جنیت، سکینہ شامل تھے جیتنے والی خواتین کو شیلڈ اور تائیو دیے گئے کیمرہ میں رشید علانہ کے ساتھ حفظ انساری، میٹرو ون نیوز، کراچی دیکھتے رہے گے میٹرو ون نیوز